بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہم اس کو اکثر اگنور کر دیتے ہیں اللہ ہر جگہ مجود ہے اللہ انسان کی شارع سے بھی قریب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ رب العزت نے ہر ذرے میں اپنی نشانیوں کا اضار کیا کچھ گہر مسلم کہتے ہیں کہاں ہے اللہ ہمیں دکھاؤ اللہ بے شک اقل مندوں کے لئے تو اللہ کی نشانیاں ہی کافی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کہاں پہ آئیے آپ جنگلات میں دیکھیں جنگلات میں درختوں کا ہوگنا خوبصورت مناظر قدرتی مناظر انگریز کہتے ہیں یہ خد با خود بن گئے کیسے خد با خود وجود میں آگئی مجھے اس چیز کا جواب دے اگر ایک بیلڈنگ ہے انسان مزور اس کا بناتے ہیں اگر مزور بیلڈنگ ہی نہ بنائیں کچھ کریں نہ کہیں بیلڈنگ بنجے گی نہیں بنے گی انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے نہیں یہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے یہ قدرتی مناظر پہاڑ پہاڑ پرندے پھل پھول سب کوشش میں آپ دیکھیں اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں آپ کو اللہ کی نشانیاں ملتی ہیں کیا پھول خود با خود ہو سکتا ہے نہیں اس کو گانے والا کون ہے اللہ یہ جنگلات میں درختوں کا ہوگنا درختوں پر پھل کا ہوگنا یہ کون ہے کون کر سکتا ہے کیا خود با خود ہو رہا ہے کیسے خود با خود ہو رہا ہے نہیں یہ سب اللہ رب العزت کے کام ہیں اس کائنات میں ہر چیز اللہ کے حکم کے محتاج ہے اللہ کے حکم سے ہی ہر چیز عمل میں آتی ہے یہ آپ کے سامنے جنگلات کی ویڈیو جو چل رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کتنی ہر چیز میں ایک ترتیب ہے چلیں مالنے انسان کو چیز میں آتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی خلد آیا جاتا یہ آسمان دیکھیں اس میں کوئی خلد نظر آ رہا ہے کوئی غلطی کوئی آپ ایک چھوٹی سی غلطی نکال کے دکھاتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کرانا جیز میں فرماتے ہیں ان دعایات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سات آسمان تیبتہ پیدا کر دی اللہ نے سات آسمان تیبتہ پیدا کر دی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کی طرف غور سو فکر سے دیکھو کیا تمہیں خلد نظر آتا ہے کوئی خلد نظر نہیں آئے گا پھر دوبارہ ایک بھر گور سے دیکھو تمہاری نظریں تھک کر لوٹ آئیں گی تمہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ملے گی تمہیں کوئی خلد نظر نہیں آئے گا آخر کوئینا یہ اللہ نے بنایا ہے اللہ کی بنائی ہوئے چیز کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتی ویڈیو تو رہی لمبی ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اللہ کی مجودگی میں یا آپ آسمان میں پرندے اڑتے دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی حکم سے اڑ رہے ہیں آگے آپ انار کی مثال دیتا ہوں یہ انار کا پھل دیکھیں اس میں کوئی ہے انسان کوئی اس طریقے ترتیب سے دانوں کو انار کے اندر پیدا کر سکے انار کے اندر جوڑ سکے نہیں آخر کون تھی ذات ہے وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے یہ سب میں آپ کو اللہ کی نشانی نظر آئیں کہ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے اور غیر مسلمانوں کو یہ نشانیاں دے کے امان لانے کی طفیق دا فرمائے اللہ کرونا وارث کے مریضے کو صحت یاب کرے اور کرونا جیسے بواسے ہم سب کو محبود رکھے اپنا اور اپنے گروہوں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ آمین کمیٹ میں ضرور لکھئے گا اللہ حافظ